ہیلو خوبصورت لوگوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے اس ویڈیو میں میں پانی میں چلنے کے فوائد کے بارے میں بات کروں گی اگر آپ چہل قدمی سے لطف اندوز ہوتے ہیں لیکن اپنے معمول سے کچھ تبدیل کرنا چاہتے ہیں پانی پر چلنا آپ کی فٹنس کو بہتر بنانے کا ایک طریقہ یہ کم اثر والی ورزش نہ صرف آپ کو بہترین ایروبک ورزش دینے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ آپ کو کیلوریز جلانے میں بھی مدد کر سکتی ہے جبکہ بہت سے پٹھوں میں طاقت پیدا کرتی ہے یہاں پانی پر چلنے کے فوائد پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ اسے محفوظ طریقے سے کیسے کیا جائے اور آپ جو تغیرات بنا سکتے ہیں پانی ہوا سے کہیں زیادہ دینیس ہے پانی میں ورزش زمین پر ایک جیسی ورزش کرنے سے زیادہ بہتر ہے پانی میں چلنے کی اضافی مضاہمت آپ کو اپنے پٹھوں کو ان طریقوں سے دھکلنے اور بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے جو اب زمینی معمول کے ساتھ نہیں کر سکتے یہ آپ کی زیادہ کیلوریز بھی جلاتی ہے جس سے آپ کو وزن کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے پانی پر چلنا ایک کم اثر والی ایروبک ورزش ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیوں اور جوروں پر نرم ہے جو گٹیا آسٹیو پروسس آف ابرو مالجہ جیسے حالات والے لوگوں کیلئے ورزش کا ایک بہتر انتخاب ہے آپ کے جسم پر کم دباؤ اور تناؤ کرنے کی وجہ سے پانی پر چلنا ان لوگوں کیلئے بھی ایک اچھی ورزش ہو سکتی ہے جو حاملہ ہیں یا چوٹ سے سہتیاب ہونے والے بزرگا کسی بھی نئے فرد کو یہ ورزش کرنی چاہیے دو ہزار پندرہ کے ایک قابل اعتماد ذریعہ سے یہ بھی واضح ہے کہ پانی میں چلنے سے آپ کے دل کی دھڑکن زمین پر چلنے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے یہ دل اور پھٹروں کو تھوڑی زیادہ ورزش دے گا ایک اور تحقیق کے مطابق چہل قدمی بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد دے سکتی ہے خاص طور پر ان لوگوں کیلئے جو ورزش کرنے کیلئے نئے ہیں اور سپائنل سٹیناسس کے مریضوں ہیں ایک قابل اعتماد ذریعہ سے واضح ہے کہ بارہ ہفتے پانی میں چلنا ایروبک اور مزاہمتی تربیت کیلئے ایک بہترین انتخاب ہے یہ کیلوریز کو جلانے اور آپ کی حدیوں اور جوڑوں کو نرم کرتے ہوئے پٹھوں کے متعدد گروپوں کو مضبوط اور ٹیون کرنے میں مدد کرتا ہے آہستہ آہستہ شروع کریں اور آہستہ آہستہ اپنے ورزش کی لمبائی اور شدت میں اضافہ کریں آپ مختلف طریقوں کو آزما کر اور مختلف ٹوز کا استعمال کر کے اسے پرلطف اور پرجوش بنا سکتے ہیں یہ کارڈیو پوری واکنگ کو بہتر بنانے کا ایک موسر طریقہ ہے ورزش آپ کی پسند کے مطابق طویلہ مختصر ہو سکتی ہے لیکن آپ کے دل کی دھڑکن کو بڑھانے کے لیے 20 سے 45 منٹ ایک اچھا وقت ہے اور اس زون میں جو آپ کو کلبی صحت پر کام کرنے کی اجازت دیتا ہے ایونز کا کہنا ہے کہ پانی کے دباؤ کی وجہ سے آپ کا دل شرع کم ہے لہٰذا لوگ اپنے آپ کو زمین کی نسبت زیادہ زور دے سکتے ہیں اور ان کے دل کی دھڑکن بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے یہ زخمیوں کے لیے اچھا ہے پانی کی ورزش استحکام اور توازن پر کام کرنے کا ایک حیرت انگیز طریقہ ہے جو ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہے لیکن خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو چوٹ سے سے ہتھیاب ہو رہے ہیں پانی واقعی حرکت کی حد میں مدد کے طور پر مدد کرتا ہے اور آپ توازن کی حدود کو آگے بڑھا سکتے ہیں پانی میں سب سے برا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ گیلے ہو جائیں جبکہ زمین پر آپ گر سکتے ہیں امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائٹ کریں اور مزید صحت کے فوائد کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں